رکنہ اسمبلی بہدر پرہ اور آبی وہ بلدی اہددار کا آبی زخائر کے لیے مختص ارزی کا معاینہ سدھے مجلس اور حدرباد کے رکنہ پارلیمنٹ بیلیسٹر اساتو دن اویسی کی ہدایت پر اے آئی ایم آئیم بہدر پرے کے امیل اے محمد معظم خان نے جی ایچ ایم سی اور ٹان پلاننگ ایچ ایم ڈیبلو ایس ایس بی اور پولیس حکام کے ساتھ آبی زخائر کے لیے موجوزہ ارازی کا معاینہ کیا جو پندرہ کرو روپے اور بیس لاکھ روپے کی تحمیل آگر سے تعمیر کی جائے گی اور یہ آبی زخائرہ فلک نوما ڈیویجن میں پچاس ہزار گھروں کو پانی فراہم کرے گا اس موقع پر اے آئی ایم آئیم راجیدنگر انچارج مرزار احمد بیگ اور شریک کورپریٹر موتی لال نائک اس معاینے کے دوران ان کے ساتھ موجود تھے اس کے علاوہ مجلس کے مخامی صدر و مطمدین کے علاوہ سرگرم کارکنوں کی کسیر تعداد موجود تھی آج بہدر پورا کونسنسی کے اندر فلک نوما ڈیویجن میں گنٹال شاہ بابا کنے ایک علاقہ ہے آڑے پہاڑ بلکے منجی ستحاد المسلمین اور بیریشنر اسودیدی نویسی صاحب ایک پروپوزل وارٹر ووکس ڈیپارٹمنٹ کو دیئے تھے ریزرور بنانے کے لیے اور اس کا ٹوٹل اسٹیمیٹ بنا تھا پیفٹین کورڈس ٹوینٹی لیکس روپس کا منجی ستحاد المسلمین اور صدر منجی ستحاد المسلمین کی نمائندگی کے اوپر الحمدللہ جو پروپوز کیے تھے کام کو وہ تکمیلی کی خریب میں ہے اور اس کے پہلے چیف سیکیٹری ہمارے جنب آروین صاحب کو لے کر جنب اسودی نویسی صاحب پرانے شہر کا جب دورہ کیا گیا تھا اس دورے کے اندر یہ لوکیشن کا بھی ذکر کیا گیا تھا اور بتائے گیا تھا اور انہی کے کہنے پہ آروین صاحب امیڈیٹلی ایک اماؤنٹ کو اپروول کرے تھے بس آپ کے ذریعے عوام سے یہی کہنا ہے الحمدللہ منجلس اتحاد المسلمین ہمیشہ جو عوام کو ہمیشہ تکلیف ہوتی ہے ہر وضا کی تکلیف ہوتی ہے اس سارے تکلیفوں کو محسوس کرتی ہے اسی کا نتیجہ ہے کہ یہاں پر ایک آڑے پہاڑ پر ریزرویر کا پروپوزل دیئے ہے آج گریٹر ہیدر آباد منسپل کارپریشن کے آفیسرز تھے ٹون پلاننگ سیکشن تھا وارٹر ورکس ڈیپارٹمنٹ تھا وارٹر ورکس پروجیکٹ کا ڈیپارٹمنٹ تھا پولیس ڈیپارٹمنٹ تھا اور ہمارے پارٹی لیڈر جناب رحمد بیک صاحب تھے اسی ریئے کے کارپریٹر جناب موتیلال نائک تھے سمام آفیسرز کے سنگات پھر کر لوکیشن کا فائنالیزیشن ہو چکا ہے الحمدللہ منجیس اتحاد المسلمین کی جس طریقے سے نمائندگی چل رہی ہے گورنمنٹ کے اندر ہمیں امید ہے وہ جو پروپوزل دیا گیا تھا اس کو جل سے جل سینکشن ہو جائے گا اور یہاں پر کام چالو ہو جائے گا مگر چند لینڈ گرابرز جو ہم زمین کو پروپوز کیے تھے اس زمین کے اندر ایک چار چھے اللیگل طور کے اوپر مکانات بنا دی ہے ہم اے سی پی ٹاؤن پلاننگ سیکشن کو بتائے ہیں کہ امیڈیٹلی جو گھران بنے ہیں پانچ سے چھے اللیگل طور کے اوپر خبضہ کر کے اس گھروں کو ڈیمولیشن کیا گیا ہے اور جو گھران بیچے ان کے اوپر کیسیس بک کیا جائے اور انشاءاللہ مجھے وارٹر وکس ڈیپارٹمنٹ اور ایم ڈی وارٹر وکس ڈیپارٹمنٹ اور اروین صاحب سے یہ امید ہے کہ انشاءاللہ جو مجلس اتحاد المسلمین صدر مجلس اتحاد المسلمین جو پروپوزل دی ہے وہ جل سے جل سانکشن ہوگا اور جب یہ سانکشن ہوکے یہ وارٹر ویزرور بن جائے گا آپ کو سن کر تاجب ہوگا تقریبا پچاس ہزار مکانات کو جو آج تین دن چار دن کے اندر ایک خود سپلائی اس علاقوں میں ہے وہ سارے تکلیف دور ہو کر ایک دن آڑ پانی سارے علاقوں میں دن بھر کے لیے ملے جائے گا منجیس اتحاد المسلمین عوام کی سولت کے لیے کام کر رہی ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ کرتے رہے گی آپ تمام کا شکریہ حافظ کریں